موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لئے کہا اس واقعے پر فرشتوں نے اللہ کی بات مان لی لیکن ابلیس نے انکار کیا اس نے آدم کو دیکھا آدم کو سجدہ کرنے کا جس نے حکم دیا اسے نہیں دیکھا اگر وہ اسے رب کا حکم سمجھ لیتا تو اطاعت کر لیتا لیکن اس نے جب اس نے آدم علیہ السلام کا معاملہ سمجھا تو پھر اس نے اس چیز کو دلیل بنایا انا خیر امن ہو میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو تو مٹی سے بنایا اور مٹی کا مزاج ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے اور میں یعنی آگ سے بنا ہوں آگ اوپر کی طرف جاتی ہے حالانکہ اصل معاملہ یہ نہیں تھا بات بدل دی گئی آج ساری انسانیت کا یہی مسئلہ خاص طور پر جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے یا جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے آپ جسے کہہ سکتے ہیں ہر سوسائیٹی میں کچھ مترفین ہوتے ہیں قرآن حکیم کی یہ ٹرم ہے جس سے مراد الیٹ کلاس ہے کہ الیٹ کلاس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ اپنے تائیں اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں اپنے مال سے دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کسی عام انسان کی بات کو قبول کر لیں لیکن یاد رکھئے گا بات کسی ایسے انسان کی نہیں جو دعوت دیتا ہے بات تو رب العالمین کی ہے جو جہانوں کا بادشاہ اس کے جو شخص رب کی بات کو پہچان لیتا ہے اس کے لیے ایمان لانا مشکل نہیں ہوتا لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے مال کا فتنہ اقتدار کا فتنہ کتنا بڑا ہے دیکھ لیجئے فیرون کو قارون کو حامان کو نمرود کو کتنے لوگ ایمان لائے تھے ایمان لانے والوں میں ہمیشہ ایسے افراد پیش پیش ہوتے ہیں جو مال کے فتنے سے بچے ہوئے ہوتے ہیں تو بستی کے لوگوں نے رسولوں کی آمد پر جس رد عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا تم معمولی انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو ہم تمہاری بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں اور بستی والوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو تاکہ انہیں رسول کی بات ماننی نہ پڑے رسول کی پیرا بھی نہ کرنی پڑے تو لوگ رسول کے انسان ہونے پر مطمئن نہیں ہوتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں لوگ رسول کے انسان ہونے پر انسانیت کی فضیلت کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے کہ انسان ہونا کوئی افضل معاملہ نہیں ہے یہ تو عام سا معاملہ ہے اگر انسان ہونے کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ان کے لیے رسول کو انسان سمجھنا آسان ہو جائے گا اسی وجہ سے ہر دور کے لوگوں نے کہا وَمَاْنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءِ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی یعنی انہوں نے رسالت کی عمومیت کا ہی انکار کر دیا اور انہوں نے کہا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَقْذِبُونَ تم محض جھوڑ بولتے ہو ہم تمہاری بات تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں کیونکہ تم انسان ہو اب ایسی نادانی کا کیا جواب ہو سکتا ہے لیکن جواب دیا رسولوں نے اور بہت امدہ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ بہت خوبصورت جواب ہے آیت نمبر سولہ میں انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ یقینا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے یعنی ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی نادان اٹھ کے رسالت کا انکار کر دے رب تو جانتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تو ان تینوں رسولوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ ہمیں فوراً رسوہ کر دیتا ہمیں فوراً سزا دیتا یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں بھیجا اور بات جہاں تک اللہ کی گواہی کی ہے سورہ الانقبوت میں بھی اس کا تذکرہ ملتا آیت نمبر 52 میں قل قفا باللہ بینی وبینکم شہیدہ کہہ دو اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے کافی ہے تو رسولوں نے لوگوں کے انکار اور تقذیب پر جواب دیا اتمنان سے ہمارا رب جانتا ہے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے تو رب کا جاننا رب کا علم کافی ہے اور آیت نمبر 17 ہے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ صرف صاف صاف پہنچا دینا یعنی رسول کا کام تو ابلاغ ہے میسیج تو اللہ کا ہے پیغام تو رب کا ہے تو رسول رب کا پیغام پہنچاتے ہیں تو بلاغِ مُبین سے مراد ایسا پہنچا دینا ہے جس سے سارے امور کی بضاحت ہو جائے یعنی جو کچھ مطلوب ہے پورے طریقے سے پہنچا دینا تو بلاغِ مُبین سے مراد یہ ہے کہ عقیدے کے معاملے میں یا معاملات کے حوالے سے اخلاق، عبادات اور اسی طرح حقوق و فرائض اور دیگر زندگی کے معاملات کے بارے میں پوری بضاحت ہے تو رسول ہمیشہ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے اور رسول ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ تو تمہارا نصیب ہے اگر تمہیں اس بات کی سمجھ آ جائے کیونکہ یہ بندے اور رب کے بیچ میں معاملہ ہے رسول تو نمائندہ ہے رسول تو پیغام دیتا ہے ہدایت رسول کے بس میں نہیں ہے جب ابو طالب کی وفات ہوئی اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے مشرقین قریش بھی موجود تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان سے اپنے چچا سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک تفاہ کلمہ پڑھ لیں اور آپ کی حالت بتدریج غیر ہو رہی تھی کہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ ابو طالب اپنے ان سرداروں کی وجہ سے پیغام قبول کرنے میں ریلکٹنٹ ہیں جب ابو طالب کے انتقال ہو گیا رب طالب کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں انکا لا تہدی من نحبب تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت رکھتے ہو لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہدایت دینا انسان کے بس میں نہیں اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو لوت علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اپنے بیویوں کو ہدایت دے سکتے ہدایت کا معاملہ رب کے ہاتھ میں تو نبی کا کام صرف پہنچا دینا رسولوں کا کام بندوں کے پاس اللہ کے پیغام کی وضاحت کرنا ہے آیت نمبر اٹھارہ ہے بستی والوں نے کہا یقینا ہم تو تمہیں منہوز سمجھتے ہیں اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا بستی والوں نے کہا ہم تمہیں منہوز سمجھتے ہیں ہم تمہیں اچھا ہی نہیں سمجھتے جب سے تم آئے وہ ہمارے لئے عجیب مصیبت کھڑی ہو گئی یہ رسولوں کو کہا تھا جو سب سے اچھے کردار کے انسان تھے کہ ہمیں تمہارے سے شر کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا تم نے تو ہماری زندگی برباد کر دی تم تو ہمارے لئے منہوز ثابت ہوئے یہ عجیب بات ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت لے کر آئے اس کو لوگ اپنے لئے منہوز خیال کریں حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو نوازتا ہے اور اللہ ہی اکرام عطا کرنے والا ہے جس چیز کے لئے بندے سب سے زیادہ ضرورت مند ہیں وہ ہدایت ہے اور اللہ ہی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے وہی شر سے بچاتا ہے رسول انہی میں سے ہوتا ہے یعنی قوم کے لوگوں میں سے ہوتا ہے لیکن قوم کے لوگ اس سے برا سلوک کرتے ہیں یہاں بھی یہ بات بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ابن کسیر کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے تمہارے چہرے پر تمہارے اندر کبھی کوئی بھلائی کوئی خیر دیکھا ہی نہیں ہے یہ تو تمہاری نحوست ہے سورہ العراف کی آیت نمبر ایک سو اکتیس میں ہے یقیناً ہم نے آل فیران کو قہد سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلہ کیا تھا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لئے اگر ان پر بدحالی آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نحوست ٹھہراتے سنو یقیناً ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے تو لوگوں نے رسولوں کو منحوس قرار دیا اس وجہ سے کہ بعض اوقات باشوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرح سے کسی آزمائش میں مبتلہ کیا جاتا ہے جیسے ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا محمد اپنا دین مجھ سے واپس پھیر لو کہ مجھے اس دین میں کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی میں نے دین اسلام قبول کیا میری اولاد فوت ہو گئی میرا مال برباد ہو گیا میرے مویشی جانور ختم ہو گئے اور میں نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھی آپ اپنا دین پلٹا لو آپ نے فرمایا اسلام پلٹایا نہیں جاتا اسلام آدمی کو گلاتا ہے جس طرح لوہے کو آگ پگھلاتی ہے یعنی جب کبھی کسی دھات کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کا کھوٹ الگ ہو جاتا ہے تو آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں کہ کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائے اور انسان بلکل خالص ہو جائے جب لوگ آزمائشوں میں مبتلہ ہوتے ہیں تو جن لوگوں کو دنیا سے محبت ہوتی ہے اور جو اپنی دنیا کے لیے دین کو قربان کر سکتے ہیں وہ لوگ دین کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو انہیں دعوت دینے والے ہوتے ہیں انہیں اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو گئی ہمارے معاملات خراب ہو گئے حالانکہ اصل میں خرابی اور کھوٹ ان کے اپنے اندر ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وضاحت کی کہ اسلام آدمی کو گلاتا ہے جیسے لوہے کو آگ گلاتی ہے تو انہوں نے کہا لَإِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور رجم کر دیں گے رجم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے گڑا کھود کے اس میں کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے پھر پتھر مار مار کر ختم کر دیا جاتا ہے کیا قصور تھا رسولوں کا کہ انہوں نے حق کی دعوت دی تھی نیکی کا پیغام دیا تھا لیکن جو لوگ قبول نہ کر پائے انہوں نے کیسے رسولوں کے سختی کا معاملہ کیا کہ ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرح سے دردنا کذاب ملے گا تو یہ ہلاکت کی بدترین شکل ہے رجم کرنا جو انہوں نے رسولوں کے لیے سزا تجویز کی اپنی طرف سے یہ بھی اسی قسم کی بات ہے جو کفار مکہ نے کہی تھی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ تم سے پہلے بھی اسی قسم کی دھمکیاں دی گئیں لیکن ان دھمکیوں کے بعد دیکھ لو کہ اللہ نے ایمان والوں کے سخت کیا معاملہ کیا اور جن لوگوں نے دھمکیاں دی تھی کیسے انہیں اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا آیت نمبر انیس ہے قَالُوا تَعِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُمْ مُسْرِفُونَ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے کیا اتنی اسی بات پر کہ تمہیں نصیحت کی گئی بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ قَالُوا تَعِرُكُمْ مَعَكُمْ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے یعنی تمہارا کفر تم نے جو اپنے رب سے انکار کیا رب کا کفر کیا وہ تو تمہارے گلے میں لٹک گیا اس کا تو حساب کتب ہوگا یہ ہے نحوست کی بات این زکر تم کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی یعنی اگر تمہیں خوف دلایا گیا اگر تمہیں رب کی طرف توجہ دلائی گئی اگر تمہاری زجر و توبیخ کی گئی تمہیں نصیحت کی گئی تو اس بات پر تم نے برا من آیا ایسر تفاصیر کی روایت ہے بَلْأَنْتُمْ قَوْمُمْ مُسْرِفُونَ بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ یعنی جس بات پر تمہارے لیے بھلائی تھی تمہارے لیے فائدہ تھا اس کے مقابلے میں تم نے کیا کیا تم نے انہی کو منحوس ٹھہرا دیا جنہوں نے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھلائی کے لیے کوشش کی جبکہ وہ تم سے کوئی عجر بھی نہیں مانگتے تھے اور حضرت قطادہ کہتے ہیں تَعِيرُكُمْ مَاكُمْ سے مراد ہے کہ تمہارے عمال تمہارے اپنے ساتھ ہے یعنی تمہارا عمال نامہ تو تمہارے گلے میں لٹک رہا ہے حضرت ابن عباس کا قول ہے اس کے مانی یہ کہ تمہارا رزق تمہارا اختیار تمہارا ارادہ اور تمہاری قدرت تمہارے ساتھ ہے یہ تفسیرِ قرطبی کی روایت ہے تو رسولوں نے نحست کی بات کا جواب دیا کہ تمہارے برے عمال کا نتیجہ تمہارے اپنے ساتھ یعنی اس میں یہ ہماری طرف مت پھیرو جو تم نے کیا تمہیں اس کا معاملہ فیس کرنا ہوگا وہ تمہارے اپنے معاملات ہیں تمہارے اپنے حالات ہیں نہ کہ ہمارے ساتھ تمہارے معاملات ہوں گے تو رسولوں نے کہا اصل میں تم نحست اس کو سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے تمہیں یہ بات بری لگتی ہے کہ تمہیں رب کی طرف بلائے جائے تو بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو یعنی شرک میں زیادتی میں کفر میں نافرمانیوں میں اس طرح تفاصیر کی روایت ہے تو دیکھئے دعوت کسی کو تو حق راستے کے طرف لے آتی ہے اور کسی کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کو اپنی بات کو اپنے علم کو اپنے مال کو زیادہ افضل سمجھنے لگتا ہے اور ایسے لوگوں کی سرکشی میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہوتا یہ تفسیر سعادی کی روایت ہے اسی طرح سے یہ بات بھی کہی گئی کہ مسرفون سے مراد مشرکون ہے یعنی تم شرک کرنے والے لوگ ہو اس راپ حد سے گزرنے کو کہا جاتا ہے اور مشرک حد کو پار کرتا ہے انتہا کر دیتا ہے آخری کنارے سے حد سے گزر جاتا ہے یہ روایت تفسیر قرطبی کی ہے تو معاملہ ایسا نہیں جیسا تم کہتے ہو بات یہ نہیں ہے کہ رسولوں کی نحوست تم پر پڑی ہے بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرنے والے لوگ یعنی تم نے ایسی عادات کو اپنا لیا جن عادات کا انجام تباہی ہے یہیہ ابن سلام کہتے ہیں کہ اس راپ سے مراد فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے اپنے کفر میں پھر رہے ہیں یعنی جن کے پاس مال کسیر ہے اور مال کو وہ کسرت سے اپنی خواہشات پر خرچ کرتے ہیں پھر وہ حق کے راستے کی طرف آ نہیں پاتے تو بات یہ ہے کہ کل کے لوگ بھی حد سے نکل جانے والے تھے اور آج بھی معاملہ ایسا ہے کہ لوگ حد سے نکل جاتے ہیں لوگ اسلام کے معاملے میں کتنے تشدد پر ادھر آتے ہیں قتل کر دیتے ہیں حد سے نکل جاتے ہیں بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتے ہیں آج ہم ایسے ہی حالات کا شکار ہے کہ جہاں اسلام لانے والوں کو دنیا بھر کی نظروں میں ایسا مقام دیا جاتا ہے کہ گویا اسلام لانا سب سے بڑا جرم ہے کہ یہ دہشتگردی ہے یہ قدامت پرستی ہے حالانکہ دہشتگردی کے عملی مظاہرے پوری دنیا دیکھ چکی کہ دہشتگرد کون ہے پوری دنیا کا سکون اور امن کس نے برباد کر رکھا ہے آیت نمبر بیس ہے وَجَا مِنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْحَا رَجُلُ يَسْحَا قَالَ يَا قَوْمِ تَبِعُ الْمُرْسَلِينَ اور شہر کے دور کے مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا ہے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو یہ شخص حبیب نجار تھا جو دوڑتا ہوا آیا اس نے اپنی قوم کی خرخاہی کی کہ جو رسولوں کو جھٹلا رہے تھے کہ ان کو مت جھٹلاو یہ سچی بات کہتے ہیں ان کی بات مان جاؤ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو رسولوں کی اتباع کا حکم دیا اور رسولوں کے حق میں گواہی دی یہ تفسیر سعادی کی روایت حبیب نجار کی بات ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے اور بات یہ ہے کہ یہ یہی ایک نام ہے جو ہمیں مختلف روایات سے بھی ملتا ہے حبیب ایک ایسا شخص تھا جس کو جزام کی بیماری تھی یہ بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کی عبادت کرنے والا تھا جو مال کماتا تھا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا تھا فطرتا نچا تھا الگ تھلگ ایک غار میں رہتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے اس نے جب اپنی قوم کے برے ارادے کو محسوس کیا اس سے صبر نہیں ہو سکا وہ اپنی قوم کو دھرانے کے لیے آیا تاکہ وہ برے ارادے سے باز آ جائیں کہ اگر ان کی تابداری کرو گے ان کا کہنا مانو گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہارا اپنا فائدہ ہے کیونکہ انہوں نے تبلیغ اور رسالت پر تم سے کوئی عجر نہیں طلب کیا تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں کچھ ایسے سال فطرت کے انسان ہوتے ہیں جو احق کے گواہ بن جاتے ہیں اور وقت وہی ہوتا ہے لیکن لوگ اپنا حصہ پا لیتے ہیں کہیں لوگ یعنی جہاں پر رسولوں کی تقضیب کا معاملہ ہوتا ہے تو تقضیب کرنے والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ آسان راستہ ہے لیکن ان لوگوں کی گواہی دینا یہ مشکل راستہ ہے لیکن مشکل راستے پر چلنے والے ہی اللہ سے عجر پاتے ہیں تو شہر کے دور سے دور کے حصے سے آنے والے شخص نے نصیحت کی کہ اے میری قوم رسولوں کی پیروی اختیار کر لو رائت نمبر اکیس ہے اتبیعو مل لا يسلکم اجرم وہم محتدون پیروی کرو ان کی جو تم سے عجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے تو پیروی کرو ان کی جو بے لوس تمہاری خدمت کرتے ہیں بے غرص تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں وہ بات جس کو تمہارے دماغ نہیں سوچتے اپنی دنیا میں گم جب تمہیں کوئی راستہ نہیں ملتا تو یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں حق کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس نے اپنی شہادت اور دعوت کی تعیید کرتے ہوئے کہا اس شخص کی اتباہ کرو جو تمہاری خیرخواہی کرتا جو تمہارے لیے بھلائی لے کر آتا جو تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات سے بڑھ کر مخلص ہے نہ عجر چاہتا ہے نہ اسے سلے کی تمنا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك و نتوب إلي موسیقی